تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اینم کورس کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ بھی ٹولت پاس کرنے کے بعد میڈیکل کے چھتر میں جانا چاہتے ہیں آپ میڈیکل کے چھتر میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلفل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اینم کورس کے بارے میں پوری ڈیٹرز میں بتانے والے ہیں کی اینم کورس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگتہ کیانے ہونی چاہیے اس میں ایڈمیسن کیسے ملتا ہے اس کا انٹرنس اگزام کیسے ایوجیت کیا جاتا ہے اور اس کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو کہاں پہ جاپ ملے گا اور اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو سہلی کتنی ملنے والی ہے ان سب کے بارے میں پورے ریٹلز میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹو پہنسیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اینم کیا ہوتا ہے دوستو اینم ایک ایسا ڈپلومہ کورس ہے جو کی کیول مہلہ امیدوار کے لئے یعنی کی فیمل کنڈیڈیٹ کے لئے ہی ہے یعنی کی لڑکیوں کے لئے ہی ہے کورس صرف ہوتا ہے دوستو یہ نرسنگ کے فیلڈ میں ایک ڈپلومہ کورس ہے اینم کورس میں سٹوڈنٹ کو چکسہ سے جولیٹ ٹریننگ اس میں آپ کو دی جاتی ہے جیسے کہ کس طرح سے مریضوں کا دھیان رکھنا ہے اور ڈاکٹر دوارہ علاج کرتے سمائے ان کی مدد کرنا ان باتوں کو بارے میں یہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروفیسنل ڈاکٹر کی نیچے جو ایک سپورٹنگ ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ اینم کورس میں آپ کو پوری طرح سے سکھایا جاتا ہے تو دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیا پرس کورس ہو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے تو دوستو اگر آپ بھی اینم کورس ہو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹولت پاس کریں دوستو آپ کا ٹولت کسی بھی اس ٹیم یعنی کی سائنس آرٹ کسی بھی اس ٹیم سے آپ کا ٹولت پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا ٹولت میں کم سے کم پہتالیس سے پچاس پرسنٹ مارک ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اینم کورس میں آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اینم کورس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کی آئیسی مارکت نہیں ہونی چاہیے تو دوستو اگر آپ بھی اینم کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر اٹھرہ سے پہنتیس ورس کی بیچ میں ہونی چاہیے تب ہی آپ اس میں ایڈمیشن لے پائیں گے آئیے آپ کو پورے ڈیٹرز میں بتاتے ہیں کہ این ایم کورس میں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر ایڈمیشن کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کالیج سے دی آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو ٹولتھ پاس کرنا ہوگا دوستو ٹولتھ پاس کرنے کے بعد دے 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 آپ گورنمنٹ کاللج سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انٹرنس اگزام کا عوجرد کیا جاتا ہے دوستو انٹرنس اگزام میں آپ کو پہلے سب سے پہلے حویدن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اگزام کو کلیر کرنے کے بعد ہی آپ کو اس میں ایڈمیشن ملتا ہے وہاں اگر ہم بات کرے پرائیویٹ کاللجز کی ایڈمیشن میں تو وہاں کاللجز دورہ خود کا انٹرنس اگزام ایڈمیز کیا جاتا ہے جسے کلیر کرنے کے بعد آپ کو انم کورس میں ایڈمیشن ملتا ہے دوستو ایڈمیشن ملنے کے بعد یہ کورس پورے دو سال کا ہوتا ہے تو دو سال اس کی آپ کو پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد انم کورس کی ڈگری آپ کو دے دی جاتی ہے تو آئیے کو بتا دیتے ہیں کہ آپ انم کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی سے آپ کو فیسز میں لگے گی تو دوستو اگر ہم بات کریں انم کورس کی فیسز کی تو یہ پرائیویٹ کولیس سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگ بھگ ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ روپے آپ کو پرتیر اس کورس کی فیس پڑھ سکتی ہے وہیں اگر آپ گورنمنٹ کالیس سے کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں آپ کو فیس نہیں دینی پڑتی ہے ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ انم کورس کو کر لیتے ہیں تو آپ کہاں کہاں پہ جواب کر سکتے ہیں تو انم کورس کو کرنے کے بعد آپ گرامیڈ سواستکیند نرسنگ ہوم کلینک ہوسپیٹل گیر سنگا سرکاری سنگٹھن اس کے بعد انزیو اس کے بعد بردہ آستھا گھر اس کے بعد ایجوکیسنل انسٹیٹیوٹ میڈیکل کالیج میں یہاں پہ ایجر ٹیچر وہاں پہ آپ پڑھا سکتی ہیں اور کافی سارے اور بھی جگہوں پہ آپ پہ آسانی سے جواب اس انم کورس کو کرنے کے بعد میڈیکل کے فیلڈ میں جواب آسانی سے آپ کر سکتی ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ انم کورس کو کرنے کے بعد آپ کوئی سٹارٹنگ سلی کتی ہوتی ہے دوستو اینم کورس کو کرنے کے بعد آپ کی سٹارٹنگ سیلی لگ بھگ پچیس سے تیس ہزار آپ کی سٹارٹنگ سیلی ہوتی ہے جیسے اس آپ کا ایک سپیرینس بڑھتا ہے ایک یا دو سال کے بعد آپ کی سیلی لگ بھگ ستر سے اسی ہزار روپے تک آپ کی سیلی ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ایجارنکاری کے اینم کورس کیا ہوتا ہے دوستو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اینم کورس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگی تک کیا ہونی چاہیے اس کورس کی فیز کتنی ہوتی ہے اور اس کے کرنے کے بعد آپ کو سائلی کتی ملتی ہے دوستو ویڈیو سے ریٹیڈ آپ کے من میں کوئی کیسٹن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملتا ہے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن